ڈاک ساب لوک ڈاؤن کو ہم لوگوں نے سمارٹ کر دیا ٹھیک ہے لیکن جو ہیلتھ کا چیلنج ہے اگر اس کو بل مقابل رکھیں اکانومی کے چیلنج پہ تو کیا ہم صحیح سمت میں جا رہے ہیں کیا ہماری ڈائریکشن چاہے وہ لوک ڈاؤن کو سمارٹ کرنے کی ہو یا پھر بازاروں کو کھولنے کی ہو کیا ہم صحیح سمت میں ہیں کیا ہماری ڈائریکشن صحیح ہے دیکھیں انہی کا بات یہ ہے کہ اگر تو سچویشن یہ ہوتی کہ ہمارے کیسز تو ہیں وہ تھنسکے ہوتے ان میں بڑھاوہ نہ آرہا ہوتا انکریز نہ ہوتا درچیٹ آجی نہ بڑھا ہوتا تو ہم کہہ سکتے ہوتے کہ ہم اس وقت ایز آف لوک ڈاؤن کی طرف اگر جا رہے ہیں تو ایک صحیح ڈائریکشن ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں اپنی ایکنومک سچویشن کے نظر بھی رکھنی ہے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ لوگوں کو ذریعہ معاشر جن کا ختم ہوا ہے ان کو کس طرح سے ریوائی کیا جائے لیکن اس میں اپنی اور پبلک ہیلپ جو ہے وہ دیفنیٹلی اوپر آئے گی بنصفت معیشت کے اور یہ ایک دیفنیٹلی اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگوں کو کھانا پہنچانا میسر کرنا حکومت میں بہت کوشش کی ہے کلنٹرافک اداروں نے اور پرائیوٹ سیکٹر نے ہر ایک نے کوشش کیا اور کر بھی رہے ہیں لیکن اس میں یہ دیکھنا ہوئے گا کہ ہم یہ اگر ہم جاری رکھیں اس وقت ایز آف لوک ڈاؤن کرتے جس میں ہماری جو یہ بیماری ہے وہ تھم جاتی انپورٹنیٹلی ابھی جو سپائکز ہیں وہ ہمیں اس چیز کی دیریکشن دے رہے ہیں کہ یہ کیسز ایک اپورڈ سوئن کی طرف ہوں اور اگر ہم مثال لے رہے ہیں بہت سے ہمارے لیڈرز ہمیں وہ مثال بھی لے رہے ہیں کہ بہت سے ملکوں نے لاکڈاؤن کھول دیا ہے ان کی جرنی ان کا سفر ان کے ہاں بیماری کا جو پھیلاو ہے وہ ایک دیفرنٹ رجیکٹری سے ہو سکتا ہے دیفرنٹ ٹائننگ سے ہو سکتا ہے تو ہم ہو بہو ان کی نقل نہیں کر سکتے ہمیں اپنے حالات کو اپنی آن گراؤن سیچوشن کو مدنزہ رکھنا بھی ضروری ہے تو اس وقت تو یہ لگ رہا ہے کہ جو کیسز بڑھیں گے تو انپورٹنیٹلی جو پریشر ہے ہیلٹ سیکٹر کے اوپر اور حکومت کے یا دیفرنٹیٹلی تیاری کر رکھتی ہے انہوں نے قارنٹین سینٹرز کریئٹ ہوئے ہیں اور چیزیں ہیں لیکن یہ جب تک تو بیلنس ہے اس اب تک صحیح ہے لیکن اگر یہ بڑھتے رہے تو ہم دینجرز زون کی طرف بڑھتے جائیں گے سیملر سوال ڈاکٹر شمائل داؤد میں ڈاکٹر عابد صلیحری صاحب کی طرف بھی لے کر جانا چاہوں گی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ شروع میں جو ڈیبیٹ ہو رہی تھی لیکن لوگ ڈاون ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے ٹف ہونا چاہیے یا آرام سے ہلکا ہلکا ہونا چاہیے اب وہ سوالوں سے نکل کر ہم آگے ہیں آگے سمارٹ لوگ ڈاون کی طرف یعنی تقریباً لوگ ڈاون نہ ہونے کے برابر ہم آگے ہیں یہ بتائیے کہ لوگ ڈاون کو ایز کر کے سمارٹ لوگ ڈاون کر کے یا ختم کر کے ہم نے اقلمندی کا سٹپ لیا ہے معاشی اعتبار سے بالخصوص دیکھیں لاک ڈاون جو ہے لاک ڈاون کا ابجیکٹیو ٹائم گین کرنا ہے پوری دنیا میں جہاں بھی پینڈیمک سے لڑنے کے لیے لاک ڈاون کیا گیا تو اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ حکومتیں جو ہیں وہ ٹائم گین کرنا چاہیے تھی اپنے آپ کو تیاری کرنے کے لیے خواہ تیاری پبلک ہیلتھ انفرسٹرکچر کو بیف اپ کرنے کے لیے ہو خواہ تیاری جو ہے وہ آپ کا سوشل سیفٹی نیٹس اور سوشل پروٹیکشن مہیر کو بہتر بنانے کے لیے ہو یا وہ تیاری کسی اور مقصد کے لیے ہو ہم نے دیکھا کہ یورپین ممالک میں جہاں جہاں پہ ایز آف ہوتا جا رہا ہے لاک ڈاون وہاں پہ انہوں نے ایک تیاری جو تھی وہ مکمل کر لی پاکستان کے کیس میں اگر دیکھیں تو دو طرح کی تیاریاں کرنے کی ضرورت تھی ایک تو یہ تھی کہ ہمارا جو ہیلتھ انفرسٹرکچر ہے وہ chronically under invested تھا اس میں investment نہیں تھی وہاں پہ یقینی طور پہ neglect کیا جاتا تھا اس کو وہ کئی دہائیوں سے تو ایک دم سے جب صحت کے شعبہ کی اہمیت کا پتہ چلا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ ہمارے پاس بستر بھی نہیں ہے hospitals میں ventilators بھی نہیں ہے ماسک بھی نہیں ہے protection جو equipment ہے وہ بھی نہیں ہے تو ایک تو لاک ڈاون جو تھا اس کا مقصد تھا اس کو پورا کرنا لیکن دوسری جو تیاری ساتھ میں کرنی تھی وہ یہ تھی کہ لوگوں کو آگاہی دی جاتی social distancing کے بارے میں اور social distancing اور لاک ڈاون جو دو لہتا چیزیں ہیں لاک ڈاون اس کی ایک extreme form ہے جس میں کہ آپ گھر سے بالکل باہر نہیں نکلنے دیتے لیکن social distancing کا بنیادی طور پر مقصد یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے سے mail جول میں احتیاط کر رہے ہو جہاں جہاں پہ possible وہاں پہ لوگ human interaction جو ہے اس کو محدود کر سکیں اور physical distance جو ہے وہ رکھ سکیں اب یقیناً پاکستان جیسے economies انڈیا جیسے economies اور میڈیا کی مثال یا پاکستان یا بنگلہ دیش کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ یہاں پہ population density بہت زیادہ ہے پاکستان کے عبادی جو ہے وہ پورے یورپین یونین کی عبادی کا نصف ہے اس کے 27 ممالک ایک طرف اور پاکستان کے عبادی ان کا نصف بنتی ہے تو یہاں پہ یقیناً issues ہیں لیکن یہاں پہ اگر ہمیں ایکانومی کو کھولا ہے تو پھر ہمیں لوگوں کو یہ بابر کروانا ہوگا اور ان کو یہ بتانا ہوگا کہ لاک ٹاؤن کو ایزی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ self distancing اور physical distancing اس کے ایسو پیس جو ہیں ان کا خیال رکھیں اگر ہم ایسو پیس کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ نے دیکھا کہ یہ بیس میں کے بعد یعنی لاک ٹاؤن کے اگزیپ دس دن کے بعد بیس میں وہ پہلا دن تھا جس میں آپ کی death rate جو ہے وہ 48 تک پہنچ گیا تھا آئی ایس death rate اور اس کے بعد سے یہ سلسلہ جو ہے یہ بڑھتا تلا جا رہا ہے اور خدا نخواستہ اگر ہم اس وقت social distancing کو observe نہیں کریں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جو lives اور livelihood ہے شاید دونوں سے ہاتھ دونا پڑے یعنی لاک ڈاؤن تو ہم اس لیے easy کر رہے تھے حکومت نے اس لیے easy کیا جا سپریم کورٹ نے اس لیے اس پہ ریایت دی کہ لوگوں کے روزگار اور لوگوں کی livelihood جو ہے وہ effect نہ ہو لیکن خدا خدا نخواستہ اگر live loot بھی آپ کے ہاتھ میں نہ رہے اور lives بھی آپ کے ہاتھ میں نہ رہے تو پھر یہ lose lose situation ہوگی اور ہم اس سے اجگری طور پر بچنا ہے right say